جی ویورز آف مسلم وائس السلام علیکم آج آپ کا حوث آسف اقبال لایا آپ کے لئے ایک امیزنگ اسلامی سٹوری آف حضرت امام مالک کیا آپ حضرت امام مالک کے بارے میں جانتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کے لئے بہت ہی قابل احترام ہستی ہیں یہ فقہ کے امام ہیں اور سحہ ستہ کی کتاب صحیح بخاری بھی انہوں نے لکھی آج ہم آپ کو ایک امیزنگ واقعہ جو امام بخاری کے ریلیٹر ہے اور یہ ایک سچا واقعہ ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ اپنی درس و تدریس کے سلسلے میں مسجد میں موجود ہیں اور جب درس و تدریس سے فرد ہوتے ہیں تو فیصلہ کرتے ہیں گھر جانے کا اللہ تعالیٰ کے ہاں حضور و نیاز کرنے کے بعد حمد و سنا کے بعد جب وہ اپنے مسجد سے گھر کے لئے روانہ ہوتے ہیں تو دیکھتے کیا ہیں کہ ان کا جوتہ چوری ہو چکا ہوتا ہے جناب علی حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ کنفیوز ہو جاتے ہیں اور بڑی ندامت مصدت کرتے ہیں کہ کیا کروں پیدل جاؤں لوگ دیکھیں گے ننگے پہنچ جا رہا ہے چلو خیر وہ چلتے ہیں اور راستے میں جب ان کو اتفاقا ایک معذور اور اپہچ کرپلڈ آدمی ملتا ہے دیکھتا ہے اس کے تو نہ ہاتھ ہیں نہ اس کے پاؤں ہیں تو یہاں امام مالک رحمت اللہ علیہ چوک جاتے ہیں اور کہتے ہیں یا اللہ میری تو آج جوتا نہیں ہے میں اتنا فکر ماند ہوں اور یہ آدمی جس کا تیس چالیس سال کی عمر ہے اس کے نہ ہاتھ ہیں نہ پاؤں ہیں یہ بھی تو تیرا شکر ادا کر رہا ہے یہ بھی تو تیری زندگی اپنی زندگی ہنسی خوشی گزار رہا ہے ایسے ہی شخص کو دے کر امام مالک رحمت اللہ علیہ فوراں توبہ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں اور فرماتے ہیں یا اللہ تیرا شکر ہے اور جی ہاں یہی تو بات ہے جو ہمیں بھی کرنی چاہیے ہم ہزاریں نعمتے ہونے کے باوجود بھی نہ شکری کرتے ہیں دیکھیں کچھ لوگ خیموں میں رہتے ہیں بارشیں آتی ہیں خیمیں اڑ جاتے ہیں سالوں سال سے وہ رہتے ہیں ان کی زندگی ہی ان خیموں میں ہے ہم پکے گھروں میں رہتے ہیں پھر بھی ناخوش ہیں ہمارے پاس گاڑی نہیں ہے بنگلہ نہیں ہے جبکہ اللہ تعالیٰ کہاں یہ گاڑی اور بنگلہ یہ محض دنیا کی چیزیں ہیں آخرت کے لئے تو ہمارے لئے جنت ہے جنت الفردوس ہے قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے لوگو اے مومنوں تمہار حال میں میرا شکر ادا کرو میں تمہیں اور عطا کروں گا یہ جو ناکہ شکری کی کیفیت ہے کہ اللہ کو سخت ناپسند فرمائی اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے خود بھی شکر کریں اور لوگوں کو بھی شکر کی تغیب دیں شکر کرنے سے اللہ تعالیٰ ہماری روزی بڑھا دیتے ہیں اور اسی لئے ہمیں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلی صورت فاتحہ میں سکھا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے اگر یہ ویڈیو اچھی لگے تو دوستوں کو فیملی بس کریں